اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب AI and data science کی class number 5 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ last class میں ہم نے variables کو discuss کیا تھا python language کے اندر کس طرح سے ہم variables کو declare کرتے ہیں کیسے ہم variables کو initialize کرتے ہیں اور variables کو کس طرح سے use کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے last class میں دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے operators کے اوپر discussion کی تھی کہ python کے اندر data کے اوپر جو ہمارا numerical data یا string data اس کے اوپر different operations perform کروانے کے لیے arithmetic operations ہوں logical operations ہوں یا ہمارے پاس relational comparison ہوں ان تمام چیزوں کے لیے کون کون سے operators python میں استعمال ہوتے ہیں تو آج کے class میں ہم جو دیکھیں گے وہ type casting کا ایک concept دیکھیں گے python language کے اندر اور وہ دوسری language اس کے اندر بھی ہوتا ہے c کے اندر c++ کے اندر تو ہم دیکھیں گے کہ python کے اندر type casting کا concept کے ہے تو سب سے پہلے میں type casting پر جانے سے پہلے اس کی coding examples کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو type casting کے بارے میں ایک سیمپل کونسیپ دے دیتا ہوں اس کا کہ what is type casting type casting کے اس کا ایک اور ورڈ کے دھرو بھی type casting کو ہم سمجھ سکتے ہیں that is type conversion تو اس کے دو نام ہیں اس کو type casting بھی کہا جاتا ہے اور type conversion بھی کہا جاتا ہے type casting کے type conversion کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک type کا data ہو تو ہم اس type کے data کو دوسری کسی دوسری type کے data میں convert کر سکتے ہیں let's suppose ہم نے last class میں دیکھا تھا کہ مارے پر ڈفرنٹ types of data ہوتے ہیں ہمارے پاس integers ہوتے ہیں ہمارے پاس floating point numbers ہوتے ہیں ہمارے پاس strings ہوتے ہیں ہمارے پاس complex numbers ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک type کا data ہو تو ہم نے ایک type کی value ایک type کے data کو کسی دوسری type کے اندر convert کرنا ہو تو اس concept کو کہتے ہیں that is type casting let's suppose ہمارے پاس integer ہے تو ہم نے integer کو floating point میں convert کرنا ہے یا ہم نے floating point کو integer میں convert کرنا ہے یا ہمارے پاس string ہے تو اس کو ہم نے numbers میں numeric میں convert کرنا ہے تو یہ ساری کساری چیز ٹائپ کاسٹنگ ہوتی ہے اب ہم کوڈنگ سیمپلز پہ جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پائیتھن کے اندر اگر ہمارے پاس کسی ویاری ایبل میں کوئی ڈیٹا سٹور ہے تو اس کی ہم ٹائپ کاسٹنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو میں اپنی گیٹھپ پہ آتا ہوں یہاں پر جو میری گیٹھپ ہے اس کے لئے آپ کا لیسے نمبر فور that is ٹائپ کاسٹنگ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ایک فائل پڑی ہوئی ہے ٹائپ کاسٹنگ سے ریلیٹڈ تو اب اس میں جو ہمارے پاس ٹائپ کاسٹنگ ہے پائیتھن کے اندر ڈیفرن طرح ٹائپ کاسٹنگ کرنے کے لئے ڈیفرن طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے بیلٹ ان فنکشنز ہیں جس میں سے انٹ فنکشن استعمال ہوتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ فنکشن استعمال ہوتا ہے سٹی آر فنکشن ہے لسٹ ہے تپلز ہے سٹ ہے دکشنری ہے کرنے کا فنکشن ہے کسی بھی دیوٹن پوائنٹ یہ بھی typecasting کے طور پر کچھ functions ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کی typecasting list میں, tuples میں, set میں اور dictionary میں کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک typecasting example لیتا ہوں let's suppose میں github کے code سے example copy کرتا ہوں اور میں اپنے پائچام کے project پڑھاتا ہوں یہاں پر میں نے example paste کی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک variable ہے اور اس کے اندر میں نے ایک value store گیا 20 that is an integer اب جب میں اس کی type کو پرنٹ کروا ہوں گا اور پرنٹ سٹیٹمن میں میں لکھوں گا کہ the type of n اور آگے میں نے n کی type پرنٹ کروا دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو n کی type ہے that is integer ٹھیک ہے اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ n کی جو type ہے اس میں integer type کا data store ہے یہ type float میں convert ہو جائے یہ data decimal number میں convert ہو جائے تو اس کے لیے میرے پاس ایک function ہوتا ہے that is float میں کیا کروں گا میں یہاں پر simply float کا ایک function لگاؤں گا and float کا function لگانے کے بعد اس کے اندر میں کیا کروں گا put کر دوں گا اپنا variable اپنا data جس کو میں نے convert کرنا ہے جس کی میں نے type casting کرنی ہے میرے پاس n کا data تھا تو n کی میں نے type casting کرنی تھی تو میں نے یہاں پر n لگا دیا ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو float n میں convert کرنے کے بعد میں ایک variable بنا دیتا ہوں f کے نام سے جس کے اندر اس n کے اوپر float کا فنکشنل apply کرنے کے بعد جو بھی میرے پاس answer آرہا ہے اس کو میں f میں store کروا لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر store کروا لیا and next line میں میں print کرواتا ہوں اور print میں میں دیکھتا ہوں کہ what is the type of f کہ میرے پاس جو f variable ہے اس کی type کیا ہے تو میں نے یہاں پر لکھا the type of f is اور آگے میں نے type کا فنکشن لگا کے f کی type کو چیک کیا کہ f کے اندر جو type ہے یعنی اس کی data type ہے وہ کیا بن چکی ہے پہلے میں نے n variable declare کیا اس کے اندر ایک numeric store کروایا 20 that is an integer اور اس کے بعد میں نے اس کی type کو print کروایا کہ اس کی type کیا ہے then پھر میں نے ایک float کا function لگایا اس کے اندر اسی n variable کو put کیا as a parameter اور as a value اس کو put کیا argument اور جب اس نے float function نے convert کر دیا integer کو ڈیسیمل میں تو میں نے اس کو f کے اندر store کروا لیا then میں نے دوبارہ f کی type کرنے کے لیے print کا function لکھا تو میں جب اس کو run کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میرے پاس integer type تھی n کی اور اس کے بعد جب میں نے اس کو convert کیا float کا function لگا کے تو اب اس کی type کیا ہوگی ہے float تو یہ بسیکل ہی ہمارے type casting کا concept ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی type کے data کو کسی دوسری type کے data میں convert کر سکتے ہیں تو اسی درہ سے میرے پاس ڈیفرن 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 جیسے کہ اگر میرے پاس H ڈیفرن ڈیفور ہے اس کو میں ڈیفور کرنا چاہتا ہوں تو ڈیفرن میں ڈیفرن کرنے کے لئے فنکشن ہوتا ہے that is str اور یہ فنکشن کسی اسطمال فائل میں را کے رن کرتا ہوں تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میرے پاس H کے 24 تھا وہ 24 سٹرن فنکشن کی ورہا سے ٹائپ کاسٹ ہو جکا ہے سٹرن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سٹرن آگیا تو اس طرح سے ہم ڈیفرن فنکشن کو کر سکتے ہیں انٹ کو فلوٹ کو سٹر کو ایک ٹائپ سے دوسرے ٹائپ میں ٹائپ کاسٹ کرنے کے لئے یہاں پر ایک بات بہت امپورٹن ہے جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہم تمام طرح کے ڈیٹا کو ٹائپ کاسٹ کر سکیں کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو ٹائپ کاسٹ نہیں ہو سکتا جیسے لیٹس پوز میں ایک سٹرنگ لکھا ہے نیم کے نام سے ایک ویری بنایا اور اس کے اندر میں نے سٹرنگ لکھ دیا اور میں نے اس میں اپنا نام لکھ دیا کامران اب یہ جو ڈیٹا ہے اس کو میں کسی طور بھی انٹیجر میں کنورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ کامران ایک ٹیکس ورڈ ہے تو اس کلیکشن او کسی صورت میں بھی انٹیجر کے اندر یا فلوٹنگ کے اندر کنورجن پوسیبل نہیں ہے کے کو میں کیا نام دوں گا ٹین کھوں گا ٹونٹی کھوں گا تھرٹی کھوں گا کبھی بھی انٹیجر کنورٹ کر سکتا اور کیسے ہوگا کہ پائیثن لینگویج کا انٹیپریٹر کیا کرے گا کہ اس ویلیو کے اندر جو دبل کوٹ میں جو انکلوز کیا گئی ہے اس نگل کوٹ کو ہٹا دے گا اور ٹونٹ تھرٹی جو ویلیو ہے یہ ایس انٹیجر سٹور کروا دے گا لیکن اگر میں نے یہاں پر لکھا ہے تو اب ا کو کس ڈیجٹ میں کنورٹ کیا جائے گا اس کا ہمارے پاس انٹیجر یا نومیرک ڈیٹا بنائے جائے گا اس کی ہمارے پاس کوئی انفرومیشن نہیں ہے تو یہ بات یہاں پر جاننے والی ہے اور اہم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتانا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بھی ایک ڈیجٹ کو دوسری ڈیٹا میں ٹائپ کاسٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اس کی ٹائپ کاسٹ بھی کسی نہ کسی رول کے تو پوسیبل ہونی چاہیے تمام طرح کا دیٹا تمام طرح کی ٹائپ میں ٹائپ کاسٹ نہیں ہو سکتا کیا ہوتی ہے ابھی تک ہم چیتنا بھی کام کر رہے تھے وہ سارا کسارا ہارڈ کوڈیٹ کر رہے ہارڈ کوڈیٹ یہ تھا کہ ایک نمبر ایڈ کرنے تو میں ایک ویریابل بنائیا اس میں نمبر سٹور کروایا دوسرا ویریابل بنائیا اس میں دوسرا نمبر سٹور کروایا اور دن میں پر پلس کا نمبر سٹور کر دیا اس کے بعد میں نمبر سٹور کر دیا اب میں پرنٹ سٹیٹمنٹ لگا کر ان دونوں کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں پرنٹ سٹیٹمنٹ میں دبل کوڈ سنگل کوڈ کے اندر ایک سٹرنگ پاس کرتا ہوں اور اس میں پاس کر دیتا ہوں سم اس اور سم کے آگے میں کومہ لگا کے ایک ارثمیٹک کپریٹر کا یوز کرتا ہوں جو آپ جانتے ہیں پلس ہے اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں اور اے پلس بی آنسر یہاں پر آجے گا سم اس اس سٹرنگ آئے گا اور اے پلس بی اس کی کلپولیشن کا جو آنسر ہوگا جو بی پرنٹ آگے تو تو اس طرح سے میں پرگرم لکھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ سم میرے پاس سپرنٹ ہو جک ہے اب یہ پرگرم 10 اور 5 کو آئیڈ کر گا اگر میں 10 اور 20 کو آئیڈ کرنا ہوگا تو مجھے کھا کر پڑھے گا مجھے یہاں پر جا کے بی کی جگہ 20 کرنا پڑھے گا اگر میں 2 اور 3 کو آئیڈ کرنا پڑھے گا تو مجھے 2 کرنا پڑھے گا اور 3 کی ویلیو آئیڈ کرنی پڑھے گی اسی طرح سے مجھے ہر دو ڈیفرنٹ نمبرز کو آئیڈ کرنے کے لئے اس پروگرم میں جا کر ہارڈ کوڈیٹ کرنا پڑھے گا اور اس پروگرم کے کوڈ میں جا کر چینجنگ کرنی پڑے گی یہ نورملی ایک ایسی دیویلپر کے لئے ایک ایسا انسان جو کے لے میں جس نے کسی بھی طرح کی ڈیویلپرن نہیں سکھ ہوئی یا جس نے کوئی پروگرم لینگ میں سکھ ہوئی یا جس پائیثن نہیں آتی اس کے لئے کام بہت مشکل ہے کہ ہر دفعہ ہر ڈسٹنگٹ نمبر کو آیڈ کرنے کے لئے ڈیفرن نمبر کو آیڈ کرنے کے لئے کوڈ میں جا کر چینج کرنا پڑ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرم اس طرح کا ہو کہ جب بھی ہم اپنا کوڈ رن کریں تو ہمارا کوڈ رن ہوتے ساتھ ہی یوزر ہم سے پوچھے ہم یوزر سے پوچھے ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ یوزر سے پوچھے کہ آپ کون سی ویلیوز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہر دفعہ ہمارا پروگرم رن ہونے پر ہم سے ویلیوز ریکوائر کریں کہ جو ویلیو کریں میں اس کو ایڈ کر دے دوں گا تو اس چیز کے لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا پروگرم رن ہو تو ہمارے پروگرم کے رننگ کے دوران یا ہمارے پروگرم کی رننگ کے بعد ہر ٹائم ہم سے انپوٹ ریکوائر کیا جائے جو بھی ہم انپوٹ دیں ان کے اوپر کلکولیشن کر کے فرم کروا دے جس طرح سے ہمارا ایک سیمپل کلکولیٹر ہوتا ہے آپ جب سیمپل کلکولیٹر کو رن کرتے ہیں کلکولیٹر آن کرتے ہیں کلکولیٹر ہر ٹائم جب بھی آپ کلکولیٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر ٹائم وہ آپ سے کیا کرتا دو نمبر سے ریکوائر کرتا جن کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا اگر آپ پروگرم بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے پائیتھن میں جو کنسیپٹ ہوتا ہے یوزر انپوٹ ٹائم اب وہ یوزر انپوٹ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ٹائم اب اس سکننمبر ریکوائر کرنے سکننمبر اپنی مجھے کوئی بھی انٹر کروں اور دونہ نمبر کو ایڈ کر کے میرے پاس رزلٹ دے دیں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے ایک انپوٹ سٹیٹمنٹ کا استعمال کروں گا میں سب سے پہلے اس انپوٹ سٹیٹمنٹ کی بریکٹ کے اندر میں سنگل کوٹ جو کہ انپوٹ مانگنے سے پہلے یوزر کے کنسول کے اوپر شو ہوگا تاکہ یوزر کو پتا چل سکے کہ اس نے کونسی چیز انپوٹ کرنی ہے تو یہ میں نے یہاں پر مسیج دیکھ دیا اس کے بعد اب جیسی یہ انپوٹ سٹیٹمنٹ چلے گی تو یہ مسیج شو ہوگا مسیج شو ہونے کے بعد ایک نمبر ریکوائر کر رہا ہوگا وہ نمبر ہم کرتے ہیں ایک ویریابل میں سٹور اور اسے میں ایک آنام دے دیتا ہوں اسی طرح سے میں نے ایک آنام دے دیا اور بے کے بعد میں اس کے اوپر بھی وہ سیم انپوٹ سٹیٹمنٹ لگاتا ہوں اور انپوٹ سٹیٹمنٹ میں میں یہاں پر انٹر سیکنڈ نمبر یہ میں اس طرح سے یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا مسیج جائے گا اور جیسے ہی مسیج جائے گا تو ایک نمبر ریکوائر کرے گا جو بھی نمبر یوزر انٹر کرے گا کنسول میں اس کی ویلیو جا کے بے مستور ہو جئے گی اور دن میں کیا کرتا ہوں ایک پرنٹ سٹیٹمنٹ لگاتا ہوں سٹیٹمنٹ کے اندر پاس کر دیتا ہوں کہ جو بھی ویلیوز اے اور ب میں آئیں گے ان کا سم ہو کے کلکولیٹ ہو کے وہ ویلیو یہاں پر پرنٹ سٹیٹمنٹ میں سم اس کے بعد آگے وہ ویلیو آجے اچھا اب انپوٹ سٹیٹمنٹ یہاں تک تو ہم نے دیکھ لی اب اس پروگرام کو ہم رن بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیز جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ انپوٹ سٹیٹمنٹ جب بھی کنسول سے انپوٹ لیتی ہے تو وہ انپوٹ ایک سٹرنگ فارم میں ہوتا ہے اس انپوٹ پر ہم کوئی کلکولیشن پر فارم نہیں کروا سکتے کیونکہ سٹرنگ ڈیٹا ہے تو سٹرنگ ڈیٹا پر کسی بھی طرح کی ارثمائٹک آپریشن پر فارم نہیں ہو سکتے یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ارثمائٹک آپریشن صرف نومیرک ڈیٹا پر فارم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں سے جو بھی نمبر آئے گا 2, 3, 4 وہ ایک سٹرنگ ڈیٹا ہوگا ایک سٹرنگ ویلی ہوگی جس پر ہم کوئی بھی آپریشن پر فارم نہیں کروا سکتے پلاس، منس، ملٹیپلائی، ڈیوائیڈ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کروا سکتے اسی طرح جو ڈیٹا یہاں سے آئے گا وہ بھی ایک سٹرنگ ویلی ہوگی اس پر ہم کسی طرح کی جو ڈیٹا یہاں سے آرہا ہے وہ سٹرنگ ویلیوز جو ہیں ان کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹیجر میں تاکہ ہم ان کے اوپر کلکلیشن پر فارم کروا سکیں ہم یہاں پر ٹائپ کاسٹنگ کا استعمال کریں گے جی ہاں وہی ٹائپ کاسٹنگ جس کو اب میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ میں یہاں پر کیا کروں گا ایک انٹ کا فنکشن استعمال کروں گا اور یہ انٹ کا فنکشن کیا کرے گا کہ جو ڈیٹا بھی میرے پاس انپوٹ سٹیٹمنٹ سے آرہا ہے جو کہ سٹرنگ ویلیو ہے اس کو انٹ میں ٹائپ کاسٹ کر دے گا وہ انٹیجر میں کنورٹ ہوگی اور انٹیجر میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر وہ اس ویریابل اے میں سیم ہوگی اسی طرح سے میں یہاں پر بھی ایک ٹائپ کاسٹنگ کروں گا کہ جو ڈیٹا بی سے آرہا ہے اس کو بھی انٹ کے اندر ٹائپ کاسٹ کرے اور ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد اس کو پھر بی کے ویریابل میں سٹور کرے اب میرے پاس جو ڈیٹا آئے گا انپوٹ فرسٹ انپوٹ سٹیٹمنٹ سے اور سیکنڈ انپوٹ سٹیٹمنٹ سے یہ انٹ فنکشن دونوں کے دونوں ان کو ٹائپ کاسٹ کر کے انٹیجر میں اے اور ب میں سٹور کروا دیں گے اس کے بعد اے اور ب کے اوپر ایزیلی کلکولیشن پرفارم ہو سکتی ہے کیونکہ اب وہ نمیرک ڈیٹا کے اندر کنورٹ ہو چکے ہیں تو میں اس پروگرام کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو یہ میں نے اس کو انٹر کیا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انٹر فرسٹ نمبر میسیج آیا مجھ سے ایک نمبر ریکوائر کر رہا ہے میں نے ایک نمبر انٹر کیا 23 پھر یہ مجھ سے سیکنڈ نمبر ریکوائر کر رہا ہے میں نے ایک نمبر انٹر کیا 34 جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو 23 اور 34 یہ دونوں کنورٹ ہوں گے ہمارے پاس انٹیجر میں ان دونوں کا اڈیشن ہوگا اور اڈیشن ہونے کے بعد سم از 57 اس طرح سے میرے پاس یہ اڈیشن کی کیلکولیشن ہونے کے بعد میرے پاس جو ویلی ہوگی وہ اس طرح سے شو ہو جائے گی تو یہ تھا میرا یوزر انپوٹ اب یوزر انپوٹ کی ڈیفرنٹ اگزیمپلز دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس اس کی ٹھپ کے کوڈ میں ہیں کہ کس کس طرح سے ہم یوزر انپوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک سیمپل آپ کو یہ ایک بتایا ہوا ہے کہ فوریکزیمپل یہاں پر ہم نے اپنا نیم انپوٹ کیا جیسی نیم انپوٹ کیا تو میرے پاس completion کیا نیم پرنٹ کر کے مجھے دے دیا اس کے بعد ہی انپوٹسٹیٹمن یہاں پر استعمال کی گئی ہے یہاں پر مارکس کے لیے انپوٹسٹیٹمنٹ استعمال کی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک فارمیٹ سٹنگ کا استعمال کر کے مارکس کو اور انپوٹسٹیٹمنٹ کو دونوں کو استعمال کیا گیا ہے اب یہ جو فارمیٹ سٹنگ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا جاتا ہوں شاید میں نے پہلے بھی کسی کلاس میں یہ ڈسکس کیا ہو لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا روائز کر دیتا ہوں یہ فارمیٹ سٹنگ بسی کلی یہ کام کر رہا ہے کہ لیٹس پوز میں ایسی کورڈ کو کو پی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر لے آتا ہوں اپنے پائی چام پہ اور پائی چام پہ لانے کے بعد میں اس کو یہاں پر لکھتا ہوں اچھا اب یہ لائن مجھ سے انپٹ مانگے گی میرا نام میں اپنا نام انٹر کروں گا وہ جا کے نیم میں سٹور ہو جائے گا اور مجھے یہاں پر کوئی ٹائپ کاسٹنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نام ہمارے پاس سٹرنگی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لائن مجھ سے ایک میرے مارکس انپٹ مانگے گی جو کہ ٹائپ کاس ٹینٹیجر میں ہو کے مارکس میں سٹور ہو جائیں گے اور اس کے بعد آگے میں نے کیا کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس میسیٹ اس طرح سے لکھا ہے یور نیم اس کے بعد میرے پاس آگے میرا نام لکھا ہے اب میرا نام تو وہ ایک ویری ایبل میں سٹور ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے فارمیل سٹنگ فارمیل سٹنگ کا مطلب ہے کہ میں سٹارٹ پر ڈبل کوڈ سنگل کوڈ جہاں بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بالکل سٹارٹ پر ایک ایف لگا ہوں گا اور ایف لگانے کے بعد جہاں بھی میں سٹرنگ کے اندر سٹرنگ میسیج کے اندر کوئی بھی ویری ایبل کی ویلیو پٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر میں کلی بریسیس کے اندر وہ ویری ایبل کا نام لکھتے ہوں گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سٹرنگ میسیج ہے یور نیمیز یہ ایز 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 ہی آئے اور اس کے بعد جیسے ہی کلی بریسیس کے اندر کچھ لکھا ہوئے تو وہ ایک ویری ایبل کنسیڈڈر کہا جائے اور اس کی ویلیو آئے تو وہ ویری ایبل کی ویلیو نیمتی جو بھی ویلیو نیم کی اس کے اندر سٹارہ ہوگی وہ ویلیو یہاں پر آکے پرنٹ ہو جائے گی اسی طرح سے and your marks is یہ as it is ہمارا پرنٹ ہوگا سٹرنگ کی وجہ سے اور اس سٹرنگ کے درمیان میں اگر ہم نے کسی ویریابل کی third ویریابل کی ویلیو لے کے آنی ہو تو وہ میں نے یہاں پر اس طرح مارکس کے لیے کلیب ریسز کے اندر مارکس کا ویریابل پٹ کر دیا اب یہ کلیب ریسز اس کو بتا رہی ہے کہ یہاں تک تو ایک سٹرنگ ہے یہ سٹرنگ کی ویلیو as it is اسی ہی آئے گی your marks is اس کے بعد یہاں پر کسی ویریابل کی ویلیو outside the string آئے گی اور وہ یہاں پر اس طرح سے پوٹ ہو جائے گی تو میں اس پروگرام کو بھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو let's suppose یہ your name ہے تو میں یہاں پر اپنا نام انٹر کرتا ہوں یہ میں نے اپنا نام انٹر کیا then میرے marks پوچھ رہا تو میں نے اپنے marks انٹر کیا let's suppose میں کہہ دیتا ہوں 98 انٹر کیا تو یہ اس نے مجھے بتا دیا your name is kامران اب یہ جو name کی ویلیو ہے یہ ویریابل سے آئی ہے اور and your marks is اور آگے جو marks کی ویلیو ہے وہ بھی ایک ویریابل سے آئی ہے تو اس طرح سے ہم فارمیٹ شرنگ کا استعمال کرتے ہیں جب ہم نے ایک سٹرنگ ٹیکس کے اندر کچھ ویریابل سے ویلیوز پرنٹ کروانی ہو تو سپیسیفک فارمیٹ کے اندر ہم یہ فارمیٹ شرنگ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو میرا فارمیٹ شرنگ ہو گیا اس کے بعد آگے میں نیکس چلتا ہوں اور نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم نے آج کے لیے کور کرنی ہے that is advanced statatypes ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ویریابلز کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا ٹائپ کاسٹنگ میں بھی ڈسکس کیا تھا تو ویریابلز کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ جس میں لسٹ تھا ٹپلز تھا ڈکشنیز تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کو ہم نیکسٹ آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے اسی سی طرح بھی ڈسکس ٹائپ کاسٹنگ کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لسٹ ٹپلز اور ڈکشنیز اور سیٹ ان میں کس طرح سے کسی چیزوں کو ٹائپ کاسٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ہم آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے تو یہ ہی ہمارا 16 جو نمبر سکس ٹپ ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ ایڈوانس دیٹا ٹائپ یعنی ایڈوانس دیٹا ٹائپ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہماری لسٹ کیا ہوتی ہے ٹپلز کیا ہوتی ہے ہماری ڈکشنیز کیسے استعمال ہوتی ہیں ان کو کس کس طرح سے ڈیوز کرتے ہیں کیسے ڈیکلیر کرتے ہیں انیشلائز کرتے ہیں اور سٹرنگز جو ہماری ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کس طرح سے ڈیوز کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ڈیکسس کیا جاتا ہے یہ سارے چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو ایڈوانس دیٹا ٹائپ میں آج کی کلاس میں ہم سٹرنگز تک رہیں گے سٹرنگز کو ڈسکس کریں گے سٹرنگز کیسے ڈیوز کرتے ہیں یہ دیکھیں گے اور سٹرنگز کیسے ڈیکسس کرتے ہیں یہ دیکھیں گے نیکس پاس میں انشاءاللہ میں آپ کو لسٹ ڈپلز اور ڈکشنیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں یہاں پر لسٹ کے اوپر یہ ہماری جو فائل ہے اس کے اوپر تو یہ میں گیٹھپ کا کوٹ اوپن کر لیتا ہوں اچھا سب سے پہلے سٹرنگ ہینڈلنگ ہے اچھا سٹرنگ ہینڈلنگ کس طرح سے ہوتی ہے سٹرنگ ہینڈلنگ کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس پوز میں نے ایک ویریابل بنایا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ایک ویریابل ہے یہ میں کوٹ یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور اسے پائی چان پل آکے میں پیسٹ کرتا ہوں تو لیٹس پوز یہ میرے پاس ایک ویریابل ہے اور اس ویریابل کے اندر میرے پاس ایک ویریابل نیم ہے اور ایک ویلیو لکھی ہوئی ہے محمد کامران خان یہ پوری کی پوری سٹرنگ ویلیو لکھی ہوئی ہے اب آپ کے سامنے تو نظر آرہا ہے کہ محمد کامران خان یہ پورے کا پورا نام ایک ویریبل میں سٹور ہے جس ویریبل کا نام ہم نے دیا ہوئے نیم لیکن میموری کے اندر یہ سارے کے سارے کریکٹرز ایم یو ایچ ای ڈبل ایم ای ڈی یہ سارے کے سارے کریکٹرز الگ الگ لوکیشن کے اوپر سٹور ہوئے ہیں اب کیسے سٹور ہوئے ہیں یہ ایم ایک لوکیشن پر سٹور ہوا ہے جس کا نام ہے زیرو یو ایک الگ لوکیشن پر سٹور ہوئے جس کا نام ہے ون ایچ ایک الگ لوکیشن پر سٹور ہوئے 2 پہ 3 پہ 4 پہ اس طرح سے consecutive memory locations ہیں ہمارے پاس name کا جو variable ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے chunks کے اندر consecutive memory location ہیں اور ان memory locations کے اڈریسز اس طرح سے ہیں 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, up to اور یہ ایک ایک کریکٹر M, U, H ان consecutive memory locations پر store ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ان consecutive memory location پر store ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پورے کا پورا نام ایک location پر store نہیں ہوا بلکہ میرے پاس پورے کے پورے نام کے ایک ایک alphabet ایک کریکٹر ایونکہ اس کی space بھی ایک specific location کے اوپر store ہوئی ہے لیکن جب میں اس نام کو پرنٹ کرتا ہوں تو تمام location سے وہ کریکٹرز اور وہ alphabet سکھتے ہوتے ہیں اور میرے پاس ایک فل فلیج ویریابل کی ویلیو پرنٹ ہو کر پرنٹ سٹیٹمنٹ کی مدد سے آ جاتی ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ concept پڑا امپورٹنٹ ہے اس concept سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویریابل کے اندر تو ایک نام سٹور ہے ایک سٹرنگ ڈیٹا سٹور ہے لیکن میمری کے اندر وہ ڈیفرنٹ کنسیکٹیو لوکیشن پر store ہے اس کا ایک ایک کریکٹر سپریڈ سپریڈ لوکیشن کے اوپر store ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے اور اس سے یہ نتیجہ ہم آخذ کر سکتے ہیں کہ اگر سپریڈ لوکیشن پر store ہے تو ہم سپریڈ لوکیشن سے ان ویریابلز کو ان ویلیوز کو ہم ایکسیس بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر میں نے ایکسیس کرنا ہے صرف ایم کو یا صرف اس فرسٹ نیم کو جو کہ محمد ہے تو میں نے اگر صرف اس نیم کو ایکسیس کرنا ہے تو میں اس نیم کو ایکسیس کر سکتا ہوں مجھے سارے کے سارے ویریابل کو ایکسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سپریڈ لوکیشن پر store ہے سارے الفابیٹس تو اگر میں کسی طرح سے یہ سپیسیفائی کر دوں کہ مجھے ایم سے سٹارٹ کرے ایلفابیٹس ایکسیس کرنا اور ڈ تک ایکسیس کر کے مجھے ایلفابیٹس بتا دے تو وہ ایم سے ایلفابیٹس ایکسیس کر کے مجھے دکھا دے گا مجھے سارے کے سارے نام پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں انڈیکسنگ اور سلائسنگ تو سب سے پہلے ہم انڈیکسنگ کو دیکھتے ہیں انڈیکسنگ کا مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سارے کے سارے الفابیٹس سپیسیفیک لوکیشن پر سٹورڈ ہیں اس کا مطلب اگر میں ایکسیس کرنا چاہتا ہوں ایم کو تو ایم کی لوکیشن کیا ہوگی زیرو زیرو سے لوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے زیرو دن ون ٹو ٹھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن پر جو کریکٹر آتا ہے وہ کریکٹر میرے سامنے کنسول میں پرنٹ ہو کر آئے گا تو اس طرح سے ہم انڈیکسنگ کرتے ہیں کہ ویریابل کا نام لکھتے ہیں آکے سکوئر بریکٹس لگاتے ہیں سکوئر بریکٹس میں وہ نمبر لکھ دیتے ہیں تو اس نمبر پر جو کریکٹر سٹور ہوا آتا ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے پرنٹ ہو کر آ جاتا ہے جیسے میں نے اس کو رنگ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس کے پرنٹ ہو کر آ گیا اور نائن لکیشن پر کے ہی پڑا ہوا تھا ایک طریقہ تو اس کی اس طرح کی پرنٹنگ ہے کہ ہم ایک سنگل کریکٹر کو ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر ایک سنگل کریکٹر ایک سنگل آلفہ بیٹ ایک کنزیکٹیو لکیشن پر سپرٹ لوکیشن پر سٹور ہوا ہوتا ہے اب ہم اس کو دوسری طرح سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں میں یہاں پر اگر لکھو مائنس ون تو ایک تو ان کے انڈیکسز کی ترتیب اس طرح سے ہے زیرو ون ٹو ٹری فور فائف اب ٹو سون اور ایک ان کے انڈیکسز کی ترتیب اس طرح سے بھی ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور سون اب تو اس طرح سے تو یہ بیکورڈ انڈیکسنگ بھی use کرتا ہے پائیتن کے اندر تو اگر میں یہاں پر لکھو مائنس 2 تو مائنس 2 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مère پاس یک میرے پاس ایک کریکٹر ہے جو کہ مائنس 2 پر ہے تو یہ میموری سے ایکسیس زم يقص فوق میرے پاس میں آگیا جب ترتیب اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک آگیا تو یہ تو ہم نے دیکھ لی ایک انڈیکسに انڈیکسنگ کس طرح سے کرتے ہیں ایک تو ہماری فارورًوں ایک اور ایک ہماری ریورس انڈیکسنگ ہے جسے ہم نیکٹیو انڈیکسنگ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں سلائسنگ سلائسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ پورے کا پورا کریکٹر ایک پورے کا پورا نیم سٹور ہے میرے پاس پورے کی پورا ایک ویلیو سٹور ہے جس میں لکھا ہوا ہے پورے کا پورا نام محمد کامران خان اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کے پورے نام میں سے ایک سلائس اوف نیم نکال لیا جائے یعنی اگر آپ دیکھیں تو سپیسیز کے ساتھ میرے یہ پورے نام کے اندر تین سلائس ہیں ویسے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر تین سلائس ہیں ویسے اس کا کوئی بھی سلائس بن سکتا ہے جیسے ایک سلائس ہے جس میں میرا فست نام ہے ٹھیک ہے ایک سلائس ہے جس میں میرا میڈل نام ہے اور ایک سلائس ہے میرے پاس جس میں میرا last name ہے تو اگر میں یہاں پر کوئی سلائس سپیسیفائی کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایم سے سٹارٹ کرے اور ڈی تک جتنے بھی کریکٹرز آ رہے یہ سارے کے سارے مجھے شو کروا دیں میموری سے نکال کے یہ سارے کے سارے کریکٹرز کی کلیکشن مجھے شو کروا دیں تو وہ بھی میں کروا سکتا ہوں وہ کیسے کرواں گا کہ مجھے پتا ہے کہ ایم کی لوکیشن کیا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا زیرو کیونکہ ایم زیرو لوکیشن پر سٹور ہے اور اس کے بعد میں کولن لگاؤں گا کولن کا مطلب کہ زیرو سے سٹارٹ کرے اور اب ٹو آگے اس نے کہاں تک وہ کریکٹرز ایکسیس کرنے ہیں تو میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس دی تک کون سی لوکیشن بن لی ہے تو میں یہاں پر اس میں ایم زیرو پر ہے ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون سیون تک سیون لوکیشن پر میرے پاس دی ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا ایٹ ایٹ کا مطلب کہ زیرو سے سٹارٹ ہو اور ایٹ سے پہلے پہلے تک یعنی سیون لوکیشن تک جتنے بھی کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں الفا بیٹس پڑے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسیس کر کے لے آئے تو یہ چیز آپ نے آدھ رکھنا ہے کہ جس انڈنگ لوکیشن تک ہم کریکٹر لے کر آنا چاہتے ہیں اس انڈنگ لوکیشن سے ایک زیادہ نمبر ہم یہاں پر پوٹ کرتے ہیں اس سے ایک زیادہ ویلیو ہم پوٹ کرتے ہیں کیونکہ انڈنگ لوکیشن تک کبھی نہیں جاتا اس سے ایک ویلیو پیچھے تک جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس لے آتا ہے یہ پائیتھن کا سنٹیکس ہے لسٹ میں بھی ایسا ہی ہے ٹپلز میں بھی ڈکشنی میں بھی ایسا ہی ہے اگر ہم اس کو ترتیب سے یوز کر رہے ہوں اور ہمارے پاس سچنگ میں تو ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب میں رائٹ کلک کر کے رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس اب میرا ایم سے لے کر ڈی تک جتنا بھی نام تھا میرے نام کا فرسٹ پارٹ یعنی میرا فرسٹ نیم وہ میرے پاس اس طرح سے پرنٹ ہو کے آگیا ہے تو یہ تھی ہماری سلائسنگ سلائسنگ مینز کہ ہمارے پاس ایک پورا کا پورا ڈیٹا ہے سٹرنگ ہے اس سٹرنگ کے اندر سے کوئی بھی ایک چنگ کو سٹرنگ ہم کیا کر لیتے ہیں سلائس کر لیتے ہیں اسے نکال لیتے ہیں سلائسنگ کے لیے ہم اس طرح کا سنٹیکس کرتے ہیں کہ سٹارٹنگ اڈریس کولن اینڈنگ اڈریس اور اگر ہم نے سلائسنگ اس طرح سے کرنی ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں پر میں نے پورا کا پورا نام پرنٹ کیا ٹھیک ہے اب ایم سے لے کر دی تک چتنے بھی کریکٹرز آئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایک ویلیو کی جمپ کے ساتھ آئے ہیں ایک کے بعد ایک جمپ ہوئی تو یو آگیا اس کے بعد ایک جمپ ہوئی ایچ آگیا اس کے بعد ایک جمپ ہوئی ایچ آگیا تو ایک ایک کے جمپ کے بعد ایم کے بعد جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے آئے ہیں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایم کے بعد ایم سے لے کر ڈی تک جو کریکٹرز آئے ہیں ان میں ایک ایک کا جمپ نہ ہو بلکہ دو دو کے جمپس ہوں یعنی ایم کے بعد یو سکی پوجھے دن پھر ایچ آئے پھر اس کی پوجے پھر ایم آئے تو اگر میں ٹو ٹو کے جمس چاہتا ہوں تو مجھے جمس کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہاں پر ایک اور کولن لگانا پڑے گا اس کے سنٹیکس میں کہ زیرو سے لے کر ریڈ تک تو دکھائے لیکن کولن لگا کے آگے ٹو ٹو کے جمس سے یہ لے کر آئے تو بائی ڈفالٹ جو اس کے جمس ہوتے ہیں وہ ایک ایک کے جمس کے ساتھ ایک 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 کریکٹر کے بعد ایک ایک کے بائی ڈیفالٹ جم کے ساتھ نیکس کریکٹر کو ایکسس کرتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر کولن لگا کے ٹو لگا دیں گے لاسٹ پر انڈیکس ہیں کرنے کے بعد لیکن سلاائسیں کرنے کے بعد لاسٹ پر کولن لگا کے ٹو لگا دیں گے تو اب وہ اس ٹو سے یہ دیکھے گا کہ مجھے ٹو ٹو کے جمس کرنے ہیں تو اب وہ ایم سب سے پہلے لے کر آئے گا اس کے بعد ٹو کے جمس کرے گا H آئے گا H کو دکھائے گا اس کے بعد 2 کے جمس کرے گا M آئے گا M کو دکھائے گا اس طرح 2 کے جمس کے بعد جتنے جتنے کریکٹرز اس کو ملتے جا رہے ہیں وہ کنزیکٹی میموری لوکیشن سے ایکسس کر کے ہمیں دکھاتا جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے اس نے مجھے دکھا دیا M آیا پھر H آیا پھر M آیا پھر A آیا تو اس طرح سے ہم سلائسنگ بھی کر سکتے ہیں جس میں فرسٹ ہمارا سٹارٹنگ اڈریس ہوتا ہے سیکنڈ ہمارا اینڈنگ اڈریس ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا یہ ڈیفرنٹ جمس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو ہم سٹیپس بھی کہتنے کہ کتنے سٹیپس تک ہم نے جمس کروانی ہے تو آئی اوپ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے ٹائپ کاسٹنگ کو ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے یوزر انپوڈ کو ڈسکس کیا کہ یوزر سے کس طرح سے انپوڈ لیتے ہیں اور یوزر انپوڈ کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ایڈوانس ٹائپس میں سٹرنگ کیا ہوتی ہیں کس طرح سے وہ سٹور ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہم سٹرنگ کو ایکسیس کرتے ہیں اور اس کے اندر سلائسنگ کیا ہوتی ہے سٹرنگ کے اندر انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے نیکٹیو انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کھی ہوفول انچاللہ نیکس اللہ آس میں آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی جس میں ہم لسٹ کے اوپر ٹپلز کے اوپر ٹکشنیز کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے اللہ حافظ